مغل بادشاہ کو کس کی کھوپڑی کا پیالہ تحفے میں ملا؟ اگر نادر شاہر نہ ہوتا تو آج ایران کس حال میں ہوتا؟ ایرانیوں کا لباس بدلنے والا حکمران کون؟ روزنامہ جنگ کے کولم نگار مظہر برلاس نے اپنے کولم میں ایران کی دلچسپ تاریخ بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ سب ایران کے نام سے بخوبی واقف ہیں اگر ایرانی تاریخ کا جائزہ پیش کرنا شروع کروں تو اس کے لیے ایک کولم نہیں کئی کتابیں درکار ہوں گی مگر یہاں اختصار سے کام لیتے ہیں ایرانی تاریخ چار ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے یہاں کئی خاندانوں نے حکومتیں کی مگر سارس نے چھ سو سال قبل مسیح ایک چھوٹی سی بادشاہت کو سپر پاور میں تبدیل کیا اس کے بعد ایران پر کئی خاندانوں کی حکومت رہی قبائل میں جنگیں بھی ہوتی رہیں عربوں کے ایران فضا کرنے کے بعد یہاں سنی مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی مگر پھر شاہ اسماعیل صفوی حکمران بنا یہ بہت طاقتور حکمران تھا اس نے ایران میں تبریز کے علاوہ آرمینیا آزربائیزان اور داغستان کے ساتھ ساتھ آج کے روس کے کئی علاقے بھی فتح کیے انہوں نے خداسانی علاقے کے شہر حیرات کو بھی فتح کیا جی ہاں وہی حیرات جہاں برسغیر کے نامور صوفی بزرگ حضرت علاو دین علی احمد صابر کلیر پیدا ہوئے تھے اگر سے ایران کے سنی مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت رکھتے تھے مگر پھر بھی شاہ اسماعیل صفوی نے اپنی تسلی کے لیے پوری سلطنت کو پہلی شیعہ مسلم ریاستر ڈکلیر کیا یوں ایران میں شیعہ اقلیت غالب اکثریت کے طور پر سامنے آئی تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ایران کا قدیم ترین مذہب زرتشت تھا ساسانی حکبران آتش پرست ہی تو تھے خیر ہم بات کر رہے تھے شاہ اسماعیل صفوی کی جس نے پندرہ سو سے پندرہ سو دس تک بے شمار فتوحات کے جھنڈے گاڑے اگر اس کے راستے میں سلطنت عثمانیہ کے لوگ نہ آتے تو وہ امیر تیمور سے بڑا فاتح ہوتا اس نے بخارہ میں شبانی خان کو شکستی اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنایا اور یہی پیالہ مغل بادشاہ بابر کو تفہ میں دیا چونکہ بابر کی شبانی خان سے دشمنی تھی شاہ اسماعیل کے بعد نادر شاہ کا نام بڑا اہم ہے موریخین کا خیال ہے کہ اگر نادر شاہ نہ ہوتا تو شاید آج ایران بھی نہ ہوتا نادر شاہ دراز قد اور سیاہ آنکھوں والا وجی انسان تھا وہ اپنے دشمنوں پر رحم کرنے کے حوالے سے مشہور تھا اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے بڑا دل رکھتا تھا نادر شاہ کے پاس بڑی فوج تھی اس فوج نے ایران کے مغرب میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ایراق اور شام کے علاقوں پر فتح حاصل کی جبکہ مشرق میں دلی تک کامیابیاں حاصل کی یہ ساری حکمت عملی اس فوج کے کمانڈر نادر شاہ کی تھی نادر شاہ نے ایران کو افغانوں کے قبضے سے نکالا عثمانی ترکوں کو سرزمین ایران سے بے دخل کیا کچھ علاقے روسیوں سے خالی کروائے نادر شاہ نے عثمانی سلطنت کے کئی علاقوں پر حملے کیے اور انہیں شکست دی اس کی کامیابیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی فوج کے دو افراد نے افغانستان اور جورجیا نامی دو الگ ریاستوں کی بنیاد رکھی اگر ایران کو نادر شاہ نصیب نہ ہوتا تو ایرانی سرزمین افغانوں عثمانیوں اور روسیوں میں تخصیم ہو جاتی شاہ صفوی اور نادر شاہ کی فتوحات کے بعد فارسی زبان بھی پھیلتی چلی گئی برسگیر میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے اہمیت کا باعث بنا رہا رزا شاہ پہلوی کا اصل نام رزا خان تھا جو پیشے کے اعتمار سے سپاہی تھے انیس سو اکیس میں قاجار خاندان کا تختہ الٹ کر اپنی بادشاہت قائم کی رزا شاہ پہلوی نے انیس سو پچیس میں فارس کا نام تبدیل کر کے ایران رکھ دیا اس کے دور میں ایرانی ریلوے قائم ہوئی تہران یونیورسٹی بنی جنگ عظیم دوم میں ایران نے جرمنی کے ساتھ دوستانہ مراسم نبھائے اسی لیے روسی اور برطانوی فوجیں ایران میں داخل ہوئیں انگریزوں نے رزا شاہ پہلوی کو مجبور کیا کہ وہ تخت چھوڑ دے اور حکومت اپنے بیٹے محمد رزا شاہ پہلوی کو سوپ دے یوں رزا شاہ پہلوی جنوبی افریقہ چلے گئے وہیں ان کی وفات ہوئی رزا شاہ پہلوی نے انیس سو پینٹس میں ایرانیوں کا لباس بدلا اسی لیے آج بھی ایرانی پینٹکوٹ پہنتے ہیں رزا شاہ پہلوی کے بعد ان کے بیٹے محمد رزا شاہ پہلوی بادشاہ بنے انہوں نے شہنشاہ کا لقب اختیار کیا شہنشاہ ایران محمد رزا شاہ پہلوی کو امریکیوں سے مراسم پر بڑا ناس تھا اسے اس بات پر بھی فخر تھا کہ ایران میں فہاشی اور اوریانی عام ہے وہ مذہبی لوگوں کے بہت خلاف تھا مگر جس دھرتی پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے اسے قدرت کوئی نہ کوئی نیک طینت انسان عطا کر دیتی ہے ایرانیوں کے لیے یہ نیک طینت انسان امام خمینی رحمت اللہ علیہ ثابت ہوئے واضح رہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا تعلق کشمیر سے تھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں کم از کم دو مرتبہ سری نگر ضرور آئے اس دروے صفت انسان نے حالات صدارنے کے لیے چند طالب علموں کی تربیت سے سفر کا آغاز کیا تربیت کا یہ حسن چند برسوں میں تیزی سے پورے ایران میں پھیل گیا آج کا ایران 1989 کے ایران سے بہت مختلف ہے بقول اقبال غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیرے نا تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج